غیر ملکی سرزمین پر متاثر کنکار کردگی کا عظم لیے قومی فوٹبال ٹیم کی ہیڈ کوچ شہزاد انور کی نگرانی میں ٹریننگ اوورسیز پاکستانی پلیئرز کے ہمراہ مقامی کھلاڑیوں نے پریکٹس میچ بھی کھیلا پہلے موریشیس میں چار ملکی ٹورنمنٹ پھر بھارت میں سیف چیمپینشپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم نے چار روز مسلسل ٹریننگ کی ہے پاکستانی نزاد برطانوی فوٹبالر رئیس نبی کا کہنا ہے کہ وہ قومی ٹیم کی فتح میں اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کریں گے تیاری تقریباً مکمل ہے ہیڈ کوش شہزاد انور کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی پلیئرز کے آنے سے قومی ٹیم مضبوط ہوئی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیسٹ پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر جو کھیل رہے ہیں لیگز کے اندر ان کو لیا جائے تاکہ پاکستان ٹیم جو نو سٹرونگ ہو جائے اس سے ہمارے جو لوکل پلیئرز ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور آپ اچھوں کے ساتھ کھیل کے اچھے ہوتے ہیں قومی ٹیم چار ملکی ٹورنمنٹ میں پہلا میچ گیارہ جون کو میز بان موریشیس کے خلاف کھیلے گی جبکہ سیف فوٹبال چیمپینشف کا آغاز 21 جون سے بھارت کے شہر بنگلور میں ہوگا دونوں ایونٹس کے لیے وزارت خارجہ نے منظوری دے دی ہے وزارت داخلہ سے کلیرنس کا انتظار ہے جس کے بعد نو سی جاری کر دیے جائیں گے کیمروین اقبال سندو کے ساتھ عثمان خان ہم نیوز لاہور